شریعت کی طریقت کی زیاء احمد رضا تم ہو شریعت کی طریقت کی زیاء احمد رضا تم ہو حقیقت میں فدائے مصطفیٰ احمد رضا تم ہو شریعت کی طریقت کی زیاء احمد رضا تم ہو یہ میرے بھائی جو سامنے کھڑے اگر بیٹھ جائیں گے تو میں دو اچھے شیر پڑھوں گا سمدھ رہے ہیں دو اچھے شیر بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اور ایک شخص ادھر بھی انتجا بھیج دے خبر کہ وہ جو سامنے کھڑے ہوئے موٹر سائیکل کے پاس انہیں بتائیں کہ آپ بھی نبی کی میفل میں آیا ہیں شریعت کی طریقت کی زیعہ احمد رضا تم ہو حقیقت میں فدائے احمد رضا تم ہو جسے رضا کے نام سے محبت ہوگی وہ ضرور بولے گا سمدھ رہے ہیں شریعت کی طریقت کی زیعہ احمد رضا تم ہو حقیقت میں فدائے مصطفیٰ احمد رضا تم ہو اور عرب میں بیٹھ کر دولت المکیہ عربی میں وہ جس نے آٹھ گھنٹوں میں لکھی احمد رضا تم ہو اور میرا ایمان کہتا ہے میرا ایکان کہتا ہے پرینی میں ابھی جلبہ نمائے مرضات میرا ایمان کہتا ہے میرا ایکان کہتا ہے اب بادے کے مطابق ایک اچھا شیر پھر دوز بھائی نے بہت اچھے کلام پڑھے ہیں انہیں بہا جانا ہے جہاں میں کل گیا تھا سمجھ رہے ہیں وہ بہا چلے گئے ہیں جہاں میں کل ہو کے آیا اب اچھا شیر پڑھتا ہوں کہ تم بغز کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے تم بغز کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے میرے بھائی یاد رکھنا ہندوستان میں صرف دو ہی راستے ہیں ایک بریلی کی طرف جاتا ہے دوسرا دیووند کی طرف جاتا ہے اگر دیووند کی طرف جاؤگے تو دووند کی ڈال بتاتی ہے یہ راستہ دوزک کی طرف جاتا ہے اگر بریلی کی طرف جاؤگے تو بریلی کی بے بتاتی ہے یہ راستہ بہیسٹ کی طرف جاتا ہے یہ راستہ آپ بہنس کی طرف جاتا ہے اب بہنس آپ کو کرنا ہے کہ جانا کدھر ہے تم بغز کے ٹیمپو سے اُتر کیوں نہیں جاتے جس سمت برے لی ہے اُدر کیوں نہیں جاتے اب بغز کے ٹیمپو سے اُتر کیوں نہیں جاتے اور کتوں کی طرح جینہ بھی کس کام کا جینہ اکثر سے ادابت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے کتوں کی طرح کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا کتوں کی طرح کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا اختر سے عدابت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے اختر سے عدابت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے اور کاری زین اللہ عبدین اگر اجازت دے دیں تو ایک شیرول پر دیں آپ سب کی اجازت ہے اجازت ہے اچھا یہ بتائیں اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو کیا ہم نہیں پڑھیں گے بزرگوں کی دعاوں کا ہے حالہ کم نہیں ہوگا اندھیرے ہو رہے ہیں کی اجالہ کم نہیں ہوگا اور تمہارا جب جی چاہے اچھالو مسئلہ کوئی رضا بالوں کی جانب سے مسئلہ کم نہیں ہوگا اب ایک شیر میں پڑھتا ہوں میرے افتاز جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے پورے ملک کا سفر کرایا استاد الاساتیزہ حضرت علامہ و مولانا مفتی گفران احمد صاحب کی بلا یہ بھائی بیٹے میرے اعلان کے بعد بھی نہیں آئے ہیں میری آباد پر تو قبر کے مردے بھی بولتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ آجائیں میرے بھائی میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں میں تو آپ کے گاؤں کا ہوں آجائیں بڑھائی مربانی میں اچھا شیر پڑھتا ہوں اب میں دیکھ رہے ہیں شریف پر مرگابہ کی تمام مساجد کے عائم میں کلام بیٹھے ہوئے ہیں میں خالص ان کے لئے شیر پڑھتا ہوں خالص ان کے لئے شیر پڑھتا ہوں دیکھیں کہ عدب سے پہلے اپنا سر نمازوں میں جھکاتے ہیں سب کی تائے چاہیے مجھے عدب سے پہلے اپنا سر نمازوں میں جھکاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ سرکار کی محفل سجاتے ہیں عدب سے پہلے اپنا سر نمازوں میں جھکاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ سرکار کی محفل سجاتے ہیں اور اماموں کے دموں سے مسجدیں آباد ہیں اپنی مگر افسوس ان کے حقوں کو ہم بھول جاتے ہیں اماموں کے دموں سے مسجدیں آباد ہیں اپنی مگر افسوس ان کے حقوں کو بھول جاتے ہیں آخری شیر اس کے بعد بھائی محترم رضب علی بلکل تیار ہیں میں نے اماموں کے لئے پڑھ دیا ہے اب تمام علماء کے لئے پڑھتا ہوں یہ مسلکہ آلہ حضرت کے مجبوط فولوور ہیں کہ خدا کے فضل سے ہیں نائب سرکار مولانا خدا کے فضل سے ہیں نائب سرکار مولانا اسی لئے یہ ہیں ہماری قوم کے سردار مولانا خدا کے فضل سے ہیں نائب سرکار مولانا اسی لئے یہ ہیں ہماری قوم کے سردار مولانا آلہ حضرت تاجو شریعہ کی شان میں بکباز کرتے ہیں ہے جہاں میں ایسے بھی کچھ گتدار مولانا دوبارہ دیکھیں دوبارہ فرمائش ہو رہے ہیں یہ سنیں گے اچھا یہ بتائیں جن لوگوں نے سبحان اللہ بولا دوبارہ سبحان اللہ بھی بولیں گے تو کیا جن لوگوں نے انعام دیا دوبارہ انعام بھی دیں گے ارے ہاں ہاں دیں گے انشاءاللہ پوری رات دیں گے پوری رات دیں گے سبھی علماء کی ہو رہی ہیں تبجھو میں دوبارہ پڑھتا ہوں دوبارہ پڑھتا ہوں خدا کے فضل سے ہیں نائب سرکار مولانا خدا کے فضل سے ہیں نائب سرکار مولانا اسی لئے یہ ہے ہماری قوم کے سردار مولانا آلہ حضرت تاج و شریعہ کی شان میں بکباس کرتے ہیں ہیں جہاں میں ایسے بھی کچھ گدار مولانا آلہ حضرت تاج و شریعہ کی شان میں بکباس کرتے ہیں ہیں جہاں میں ایسے بھی کچھ گدار مولانا اب آئیے حضرات پوری محبتوں کے ساتھ بھائی محترم رضا ولی کا استقبال ہو جائے نعرے تقبیر ہاتھوں کو اٹھا لیں پڑوسیوں کی جیم میں ہاتھ نہ ہو تو اٹھا لیں نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت سرکار قیامت سرکار قیامت مختار قیامت نعرے تقبیر نعرے رسالت وہ ملکے چین ہو یا روس نکلے گا مشین میں پھل ہوگا تو جوس نکلے گا وہ کسی کا ملک ہو میرا یہ دعبہ ہے میرے پیارے نبی کا جلوس نکلے گا سردار کے جیسا تھوڑا سا آوات بڑھائیں محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا ہے کون بھلا سید ابرار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا سید ابرار کے جیسا سرکار کے جیسا بولے میرے سرکار 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 کے جیسا اور ایک شیر حضر کرتا ہوں بطور خاص ملاجہ فرمائیں سرکار کے جیسا کیا اس میں آجب کگدی آسی دیرہ کے مقینے کیا کہا کہ یہی بولے سے دیرہ والے چمن جانکہ تھالے یہی بولے سے دیرہ والے چمن جہاں کے تھالے سب میں نے چان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا کیا اس میں عجب قغدی اسدیرہ کے مقینے جبرین امینے ہے کون بھلا ہے کون بھلا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا ہے احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا اور آخری شیر حاضر کرتا بڑی تیزی کے ساتھ ملازم فرمائیں کہ اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے داگے تو کوئی ہاں داگے تو کوئی ان کے خریدار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا داگے تو کوئی ان کے خریدار کے جیسا سرکار کے جیسا داگے تو کوئی ان کے خریدار کے جیسا